اور یہاں بات کریں گے صوبائی وزر اطلاعات اور قانون کی بیرستہ مرتضی وحاب کا سندھ لیگل ایڈوائزٹری کال سنٹر کا دورہ اور اس کال سنٹر کا بنیادی مقصد عوام کو آدائی دینا ہے صوبائی وزر اطلاعات اور قانون کی آنیب سے کہا گیا پورے پاکستان سے قانونی معاونت کے حوالے سے کال آتی ہیں مرتضی وحاب کی جانب سے کہا گیا کہ لوگوں کی راہنمائی اہم ہے تاکہ وہ اپنے حق کے بارے میں پوری معرومات رکھیں دفتر نو سے پانچ بجے تک چلتا ہے آف ٹائم میں یہاں کالز ریکارڈ ہوتی ہیں تفصیلات حاصل کریں گے کیپیٹل ٹی وی کے نمائدے اکرم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم بتائی گا مرتضی وحاب کی جانب سے مزید کیا کہا گیا دیکھیں مشیر اطلاعات اور قانون انٹکرپشن بیریسٹر مرتضی وحاب نے آج جو لیگل ایڈوائزری کال سنٹر اس کا دورہ کیا سنٹر میں انہیں واقعہ سنٹر سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی مرتضی وحاب کا اس متعلق کینا تا کہ اس کال سنٹر کا بنیادی مقصد عوام کو قانونی آگائی دینا ہے اور ان کی قانونی مدد بھی کرنی ہے ان کا مزید کینا پہ پورے پاکستان سے اور بیرون ملک سے بھی لیگل ایڈوائزر کے لیے کال کیے جاتے ہیں ان کا کینا تا کہ عوام کو قانونی معاملات میں گائٹ کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق کے بارے میں آگائی آتل کرسکیں ان کا کینا تا کہ یہ دفتر صبح نو مجھے سے شام پانچ بجے تک کلہ رہتا ہے اور آفیس ٹائم میں یہاں مختلف کال ریکارڈ بھی کیے جاتے ہیں ان کا یہ کینا تا کہ ریٹائر جسٹس اور سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کے سینئر جو وقلہ ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں اور عوام کو آگائی فرام کرتے ہیں اس لیگل ایڈ کال سینٹر پر اب تک دو لاکھ سے زائد جوہنا وہ کال وصول کیا جا چکے ہیں اور انہیں مفت قانونی مشورہ بھی دیا جا چکا ہے اس کال سینٹر کی ہم نے پہلے بنیاد رکھی ہے اور اگر وفا کی حکومت اس حوالے سے تعاون پرام کرے گی تو ہم جوہنا اس پر بات ہو سکتی ہے یاد رہے کہ یہ جو کال سینٹر ہے اس کو شروع سے حکومت سینٹ کا تعاون آتل ہے لیکن اب اس کال سینٹر کو باقیدہ حکومت اپنے کنٹرول میں لے لینا چاہ رہی ہے تاکہ جو عوام کو جو لیگل عوالے سے مدد فرام کیا جا سکے ہیں ان کو کسی بھی عوالے سے جوہنا وہ معلومات کی جوہنا رسائی تک ان کو آسل ہو عوام کو اس عوالے سے حکومت سینٹر ہے جو کال سینٹر ہے اس کو اپنے جوہنا اپنے آت میں لینا چاہ رہی ہے صبح وزر اطلاع اور قانون کی آنم سے کال سینٹر کا دورہ کیا گیا ایسے کی تفصیلات دے رہی تھے اکرام بلوچ